بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو چپٹر چیز کے چپٹر چیز کے سیکنڈیر کے آپ کو کس چانسر امپورٹنٹ کس چانسر بتاؤں گی جو بیپرز میں آتے ہیں بیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے منزلی ٹیٹس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں آگے مزید سب سبجیکٹس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی اور آپ کو کافی انفرمیشنل سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی تو آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک سو سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا نہ بھولئے تو چپٹر چیز میں پہلی بلکل فرس لائن ہے کہ ان کا روم کیسا تھا تو آپ یہاں سے کریں گے میٹھر چپس کا روم کیسا تھا ہاں واس میسٹر چپس روم ایڈ میسل رکیٹ ہاؤس ٹھیک ہے تو ایٹ واس سمال ویڈی کمفرٹیبل اور سنی روم یعنی بہت زیادہ چھوٹا تھا لیکن بہت کمفرٹیبل تھا اور روشن جو وہ تھا وہ کمرہ تھا پھر یہاں سے آپ سیکنڈ پیج پہ آ جائیں گے پھر اس کے جو روم ہے اس کے پھر سیکنڈ پیج پہ آکے بلکل تھرڈ لائن ہے اس روم آس فرنیشڈ سمپلی بلکل سادہ تھا سکول ماسٹر لیٹیل یعنی جس طرح کے ٹیچرز کا جو ہوتا ہے اسی طرح تھا بک شیلز تھی ٹروفیز تھی اور کارڈز تھے فکسٹر کارڈز تھے فوٹوگرافز تھے ٹرکی کارپٹ تھا ایزی چیرز تھی پکچرز ہونڈا وال یہ ساری چیلزیں آپ کریں گے سکول ہاؤس تک کریں گے تو ان کے روم کی ساری دسکرپشن آ جائے گی پھر ہم آ جاتے ہیں جب سیکنڈ تقریبا نہیں فرس پیگرافی ہے بٹ اگر ہم تھوڑا سو درمیان میں آ جاتے ہیں پیگراف کے تو یہ ہے کہ وہ اپنے جو سٹوڈنٹس تھے جب ان کو ان کو انوائٹ کیا کرتے تھے تو وہ کیا ان کو پیش کیا کرتے تھے یہاں سے اس کا انسر ہے کہ آپ کی پیش کیا کرتے تھے یہ ہے کہ وہ وارڈنٹ کےک ہوتا تھا وہ ہاں سے آتا تھا ہے بیکری کا نام ہے اور جو ریڈے اویلز کی بیکری تھی وہ لے کر تھی اور وہ اس کے اوپر پنک آئسنگ ہوتی تھی کے کے اوپر اور جب ونٹر ہوتی تھی سردیوں میں تو وہاں اس میں کرمپٹس بھی ساتھ وہ دیتی تھی ان کو یہاں تک آئے گا کہ وہ جو چھوڑتا سب سے نیچے والا جو مسکرٹ ہوتا تھا وہ یعنی بٹر میں مہت لیدا وہ گھول جاتا تھا اور کافی ٹیسٹی ہو جاتا ہوگا اور پھر نیچے آجائے تو یہ بڑے والدکل بات ہے کہ جب وہ یعنی گوڈ بائی کیسے کرتے تھے اپنے جو ان کو یعنی کیسے ہیں باپنز دے جا کرتے تھے ہاوڈیڈ میسیچپس گوڈ بائی تو ہیلز سٹوڈنٹس جن کو وہ انمائیڈ کرتے تھے تو یہ یہاں سے ہے کہ یہ یہاں سے آجے گا اٹس پین میری ڈیلائیٹفل یہاں سے ہی واؤنڈ گلاس یعنی وہ کلاؤں کی طرف دیکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ میٹنگ بہت اچھی رہی اور لیکن آپ رہ نہیں سکتے میں معزت خواہ ہوں اور وہ سمائل کیا کرتے تھے اور شیک ہینڈ کیا کرتے تھے یہاں تک ہے شیک ہینڈ ٹھیک ہے یہاں تک آجے گا اور پھر ان کے بارے میں جو لڑکے تھے وہ کومنز کیا کیا کرتے تھے اچھا ہے اچھا بڑا ہاتھ بھی ہے ڈیسٹ ڈالڈ بھائی یہاں سے لے کے ڈیسٹ ڈالڈ بھائی یہاں سے لے کے ڈیسٹ ڈ آف اس کے بعد آگے ہی ہے نیکس پیغراف میں یہ بہت سانے امپورٹن ہے کہ کھولنگ پہلے تو آیا تھے کھولے اب یہ ہے میجر کھولنگ وڈ تو یہ کوسچن آجاتا ہے کہ میجر کھولنگ وڈ کون تھے اور اور ان کو بھی میجر کھولنگ وڈ نے پانیش کیا تھا مجھ رہا وہ ٹیچر تھے تو وہ پانیش ہی کر دیتے تو ہو آز میجر کھولنگ وڈ اور آئی میسٹ ڈالڈ پانیشڈ تھے ٹھیک ہے تو میجر کھولنگ وڈ جو تھے ان کا ستर انت ہے اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب نیل زین کی روپے چڑھ گئے تے چھت پہ چڑھ گئے تے گٹر سے بال لینے کے لیے تو وہ گر جاتے تو میجر ایجپس نے انہیں پنجھ گیا تھا تو اس کا آنسر یہ ہوگا میں بول رہی ہوں آپ نوٹ کرتے جائے کہ مرٹر چپس والزہ میجر ان بریٹیش آرمی ہی ہیڈ بین ار سٹوڈنٹ آف مرٹر چپس ان نائنٹین زیرو ٹو چپس والز پنجھ ٹھم فور کلائمنگ اوڈا جنیلزیم روف یعنی وہ جن کی چھت میں چڑھ گئے تھے لیٹر او آن ہی واس کیلڈ ان ایجپس یہ ساری آپ کی ڈیٹیل آگئی کھولنگ وڈ کی یعنی وہ ایجپس میں پھر مارے گئے تھے پھر یہ چھوٹی سی انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ مرٹر جو تھی وہ کیا تھی یعنی بروک فیلڈ سے ان کا بھی تو تھا کوئی تعلق تو وہ کیا کام کرتی تھی بروک فیلڈ میں تو یہ ہے کہ شی ہیڈ بین ان چارج اوف لینن روم ایڈ دا یہ ہے روم ایڈ دا سکول یعنی سکول کے لینن روم کی وہ انجار تھی یعنی لانڈری میں ہوتی تھی وہ اور پھر جو تھے جو میجر تھے کھولنگ وڈ ان کو پھر ڈی ایسو بھی دیا گیا تھا میڈل ایڈی ایسو تو یہ ان کے پارے میں بات ہو رہی ہے جو ملسجپس رو میسٹرز وکٹ کے بارے ان کے بارے بات کر رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو پھر ڈی ایسو بھی ملا تھا تو یہ بھی آپ نے لکھنا ہے جب ان کی ڈسکرپشن لکھیں گے تو ہاں اور ایک اور انفرمیشن ایپورٹن میں پیچھے آپ کو بتانا ہے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ بھی جب ان کے ہوم کے بارے میں روم کے بارے میں لکھیں گے تو پھر یہ بھی کچھ جنائے گا کہ مسیس وکٹا گھر کیسا تھا تو بہت شووی تھا بہت لڑا دکھا تھا اور بہت لڑا اگلی تھا تو یہ اس کی ڈسکرپشن آ جائے گی ہوم کی ٹھیک ہے پھر یہ کیا آپ انفرمیشن دی گئی ہے یہ میسٹر چپس جو ہے وہ کیا پڑھا کرتے تھے کونسا نیوز پیپر پڑھا کرتے تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے در ٹائمز یہ نام ہے اس نیوز پیپر کا پھر باقی یہ کچھ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں یہ ادھر آ جائے تو یہ ہے سب سے ایمپورٹنٹ یہ چھوٹی اس انفرمیشن ہے ایم سی کے اس میں بھی آ سکتی ہے اور اس طرح بھی کہ وہ اپیرنس میں کیسے تھے جو میسٹر چپس سے تو یہ ہے کہ ان اولڈ مین وائٹ ہیر سفید بال تھے اور تھوڑے سے گنجے تھے اور اونلی ایٹل بیل تھوڑے سہلگل کی گنجے تھے سٹیل فیرلی ایکٹیف فوریلس لیکنی لیکن وہ چست تھے ایکٹیف تھے پھر یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑ چھوٹی اس انفرمیشن ہے کہ ان کی جو رائٹنگ تھی وہ کیسے تھی تو تھن تھی اسپارڈری تھی پر پری لیجیبل سٹیپٹ یعنی سمجھ میں آتی تھی ایسے بھی نہیں تھی تو یہ ساری یہ تھا چپٹر 3 کے کسٹ آنسر ایمپورٹنٹ آپ کی پیپر کے پوائنٹ آف یو سے اور آپ کے ٹیٹس کے پوائنٹ آف یو سے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی